ایران نے دنیا کو اپنا دم دکھا دیا ہے میں آپ ہم سب یہی مل کر سوچ رہے تھے کہ ایران حملہ نہیں کرے گا ادھر ایران کے راشپتی خود کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا صحیح سمیہ نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے ثابت ہو گیا کہ ایران کے راشپتی یہ سب کنارے جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی بولتے ہیں تو وہ آخری بات ہوتی ہے پھر کوئی نہیں رکھتا ایران کے سپریم لیڈر کے آدیش کے بعد ایران نے پھر کیا کیا اور کیسا حملہ کیا وہ آپ کو پچھلے دو اپ ڈیٹ میں دکھا چکا ہوں اس ویڈیو میں بھی ایران نے جس طرح کے طاقتور حملے کر کے امریکہ اسرائیل کو ہلا دیا وہ حملے میں آپ کو دکھاؤں گا شروع سے آخر تک بنے رہیے گا اور ریپورٹ کو شیئر ضرور کیجئے گا حضرات محترم بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے اوپر ایران نے پہلے اپ ڈیٹ آیا چار سو میزائلے داگی لیکن فائنل اپ ڈیٹ یہ ہے ہو سکتا ہے اس میں دس بیس اوپر نیچے ہو یہ ہے کہ ایک سو اسی بیلسٹرک میزائل داگی تھی ان میں کوئی ڈرون نہیں تھا سب کی سب بیلسٹرک میزائل تھی ایران نے بڑی چطورائی سے سیویلین کو نہیں کیونکہ ایران آتنکوادی نہیں ہے تو ایران سیویلینز کو نشانہ اسرائیل کی طرح نہیں بناتا ہے تو سیویلینز کو چھوڑ کر ملیٹری بیس اور کچھ بڑے شہر کو ایران نے نشانہ بنایا جن حملوں کی تصویریں آپ میرے پہلے اپ ڈیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اب تازہ جانکار یہ ہے جو سب سے بڑی ہے اور میں سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں کہ ایران نے جب حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے سین اڈو پر بھی یہ حملے ہوئے ہیں روس کا اخبار جو سرکاری اخبار ہے سپوتنک وہ بتاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ ایران نے اس حملوں میں اسرائیل کے ایف تھرٹی فائٹ جیٹ بیس ایف تھرٹی فائٹ جیٹ ڈیمیج کیے ہیں خدا کی قسم یہ سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے بیس فائٹ جیٹ وہ بھی ایف تھرٹی فائٹ ڈیمیج کر دیئے ہیں اسرائیل کے اوپر اس حملے میں ایران نے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کا حملہ کتنا کامیاب تھا ادھر ایران نے پھر سے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حرکت کوئی بھی کری اور دوبارہ سے کچھ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کی یا حملہ کری یا حملہ کیا تو ہم اس سے بڑا حملہ کریں گے اگلی تصویر تو اور بڑی ہی خطرناک ہے یہ تصویر دیکھئے آدھی سے زیادہ میزائل جو ہے زمین کے اندر گھسی ہوئی ہے یہ اسرائیل کے بیچو بیچ شہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کتنے خطرناک حملے کرنے میں سکشم ہے امریکہ نے اپنی پوری طاقت پیچھے سے لگا کر میزائلوں کو روکا ہے لیکن ان تمام حملوں کو روکنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کتنی ساری میزائلے جا کر گری ہیں خبر یہ ہے کہ موسیعت کے دفتر بھی ڈیمیج ہوئے ہیں ایران کے ان خطرناک حملوں میں ادھر ایران نے کلیر اعلان کر دیا ہے حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے اسرائیل کے فائٹر جیت جس ائرپورٹ سے جس ائر بیس سے اڑے تھے ہم نے اس ائر بیس کو تباہ کر دیا ہے آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دو پیر میں اپ ڈیٹ میں دے چکا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ ایران حملہ کرنے کی تیاری میں ہے اور تب سے نیتن یاہو بل میں گھوز گیا تھا تنل میں تھا اور ابھی بھی پندرہ بیس منٹ پہلے تک نیتن یاہو جو اپ ڈیٹ ہے نیتن یاہو اپنی پوری بٹالین کے ساتھ پورے پریوار کے ساتھ بانکر میں چھپا ہوا ہے اور بانکر میں ہی چل رہی ہے اس کی میٹنگ ملٹری سے پورا کا پورا اسرائیل پورا کا پورا دیش ہی بانکر میں گھوز گیا تھا سارے یہودی بانکر کے اندر جیسے ہی یہ پتا چلا کہ ایران نے لانچ کر دی ہے میزائلے اور وہ تصویر میں آپ کو آپ دکھانے والا ہوں جب تک آپ نے دیکھی نہیں جب ایران کی طرف سے میزائلے بارہ منٹ کے اندر بارہ منٹ میں انسان کیا کر لے گا بارہ منٹ میں اسرائیل پہنچ گئی اسرائیل پہنچتے بھی ایران کی ان میزائلوں کو بڑے ہی پیار سے دیکھ لیجئے ہی پھر سامرک ہی پھر سامرک سیرائیل پھر سامرک ہی پھر سامرک یہ کہا جب avec ناظر Burger اللہوہ کبار اللہہ اکبار اللہٰہ اکبار اس کے کے لے کہا тебя تھا ای م escola یہ salon حلما کن acceptable حلیتا شایign ہا کباز کیسر موسیقی شاہدوا الان من سماء مدینہ طمرا هذه الصواریخ الان شظایا تتساقط هنا من فوق مدینہ طمرا كما تشاهدون هذه انفجارات و شظایا صاروخية الان كما تشاهدون موسیقی 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 میرا دوست اس سے ایک الگ ویڈیو دکھانا چاہوں گا فلسطین کے ہی اسرائیل کے کچھ علاقوں میں بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو مزائلے گری ہیں لیکن کئی ایسے علاقے ہیں فلسطین کے جہاں پوری طرح سے اسرائیل بسا ہوا ہے اور ان یہودیوں کے بیچ کچھ کچھ فلسطینی بھی رہتے ہیں اب اس علاقے میں جب ایران کی میزائلے آ کر گری ہیں تو فلسطینی وہاں خوشیہ بنا رہے ہیں اور ایران کی اس گری ہوئی میزائل کے پاس جا کر سیلفی لے رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی میرے دوستو اسرائیل کا ایک گیس پلیٹ فارم بھی پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے ایران کے حملے میں دیکھئے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا دشمن کر رہا ہے اب ایران ویسا ہی کر رہا ہے جب اسرائیل کہیں حملہ کرتا ہے تو اپنے ساتھی کو بتا کے کرتا ہے امریکہ کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایران نے کسی کو کچھ نہیں بتایا لیکن اپنے بیس پرینڈ رشیہ کو سب کچھ بتایا کہ ہم یہاں حملہ کریں گے اتنے بجے کریں گے اس گریٹ پر کریں گے اتنی پاور پر کریں گے اور رشیہ نے بھی خوب دوستی نوائی اور بات لیگ ہی نہیں کری اور اس کے بعد جب ایران نے حملے کیے تو اسرائیل میں اتنی بڑی تباہی مچی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کی میزائل اور راکٹ پوری طاقت سے راستے میں روکنے کے باوجود پورے اسرائیل پر میزائلیں دندناتی ہوئی گری ہیں ملازہ فرمائیے ملازہ فرمائے ملازہ 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 اللہ وہ اگوان یہ موسیقی 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 حضور یہی ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں فرق جب حملہ ہوتا ہے تو اگر مسجد کے اندر مسلمان ہو تو مسجد چھوڑ کر مسلمان بھاگتا نہیں سوچتا ہے اللہ کے گھر میں شہادت ہوگی لیکن یہودی جو مسجد میں بیت المقدس میں قبضہ کر کے جمع ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا رہے ہیں حملہ ہو رہا ہے بیت المقدس چھوڑ کر بھاگ گئے ان تمام چیزوں کے بعد حملہ سہنے کے بعد اس بات تو اسرائیل وہ بات بول گیا جو بات ایران بولا کرتا تھا اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پہلے سے تیار تھے بھائی ہمیں تو پتا تھا ایران یہ کرنے والا ہے ہم پوری طرح سے ایلٹ تھے ہم نے ایران کی پہنچ ساری میزائلوں کو روکا ہے دنیا نے دیکھ لیا بابو تم کتنی میزائلیں روک پائے ہو دوسری بات اس نے یہ بولی کہ ہم صحیح سمیہ پر صحیح وقت پر اس کا بدلہ لیں گے پہلی بار اسرائیل کہہ رہا ہے ورنہ اسرائیل فوراں پلٹ کر کارواہی کرتا ہے زندگی میں میں تو اپنی پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جب وقت آئے گا صحیح تب حملہ کریں گے کہا ہو بھئیہ مزہ آیا ہے تو لیچے کومنٹ کیجئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے اور ایک سمجھ لیے گیا آپ بونس میں خبر بتا رہا ہوں اسرائیل نے یہ تک کہہ دیا اپنے لوگوں سے کہ اب ڈر ختم ہو گیا اب بہار آ جاؤ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جنگ ایران کے ساتھ بڑھانا نہیں چاہتا ہے شیئر کیجئے ویڈیو